موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو آزربائیجان میں سٹڈی ویزے کے لئے آنا چاہتے ہیں پاکستان یا انڈیا سے جو بھی ان کے سٹوڈنٹ سٹڈی ویزے کے لئے آزربائیجان میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے سب سے بہتر جو کورس ہے وہ لینگویج کورس ہے وہ لینگویج کورس کے لئے اپلائی کریں آزربائیجان کی کسی بھی یونیورسٹی میں لینگویج کورس کے لئے اپلائی کریں جو کہ ایک سال کا ہوتا ہے جس کی بنا پر آپ کو ایک سال کی ٹی آر سی یعنی کہ یہاں کی ریزیڈنسی مل جاتی ہے برک ویزے یا بزنس ویزے پہ آپ یہاں نہیں آ سکتے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو لینگویج کورس اپلائے کرنے کے لئے کونکوں سے ڈاکومنٹ چاہیے کن لوگوں کو آنا چاہیے کن لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی آج کی ویڈیو سو ہیلو گائز میرا نام عمر فروغ صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں فروغ و لوگ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کن لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے سو میرے بھائی جو لوگ میڈل کلاس یا لور کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آزربائی جان میں سٹڈی ویجے کے لئے نہ آئیں کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ کے مطابق سٹوڈنٹ کام نہیں کر سکتا میں خود یہاں ایک لینگویج کورس کر رہا ہوں اوڈلر یوردو یونیورسٹی میں تو مجھے فورین ڈپورٹ اور جرمانہ کیا جائے گا سو جو لوگ جن کا بیک گرانڈ اچھا ہے اور ان کو فیملی ان کی سپورٹ کر سکتی ہے تو وہ لینگویج کورس کے لئے اپلائی کریں میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ میڈل کلاس اور لور کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں سٹڈی ویجے پہ نہ آئیں کیونکہ یہاں کام کرنے کا کوئی بھی سین نہیں ہے ڈلیوری ٹیکسی یہاں کسی شوپ اگر آپ کسی شوپ یا کسی فیکٹری میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑی بات یہاں کا لینگویج بیریئر ہے یعنی کہ آپ کو لینگویج آنا لازمی عزری لینگویج جو کہ ابھی فروری میں آیا ہوں اور یونیورسٹی میں ابھی تک میرا اڈمیشن ہو گیا ہے اور میں نے خود لینگویج کورس کے لئے اپلائی کیا اور جو لوگ لینگویج کورس کے لئے اپلائی کرتے ہیں ان کے لئے سب سے بڑی بات کہ وہ اپنا لینگویج کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد بیچولر یا ماسٹر کی ڈگری کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے فسی کی ہے وہ بیچولر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یا جن کے پاس بیچولر کی ڈگری ہے وہ ماسٹر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو لینگویج کورس کے لئے اپلائی کرنا ہوگا جو کہ یہاں آنے کا سب سے آسان راستہ ہے میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ جو لوگ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ لور کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں نہ آئیں کیونکہ یہاں کے ہر چیز بہت مہنگی ہے اخراجات بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں آپ کی انکم نہیں ہوگی جب کہ آپ کی انکم نہیں ہوگی تو آپ کو گھر سے پیسے مگوانے پڑھیں گے یہاں کے رنٹ کے لیے کھانے پینے کے لیے تو جو آپ کو ایکسپینسی پڑھے گا اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو لینگویج کورس اپلائی کرنے کے لیے کون کونسی ڈاکومنٹ چاہیے تو آپ کو صرف اور صرف میٹرک کی سنت چاہیے یعنی کہ آپ میٹرک کی سنت پہ یہاں کی کسی بھی یونیورسٹی میں لینگویج کورس جو کہ ایک سال کا ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کی بنا پر آپ کو ایک سال کی ٹی آر سی اور ریزیڈنسی مل جائے گی اور ایج کی بات کریں تو ایج تھارہ سال سے لے کر چالیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چالیس سال سے اوپر کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں کی یونیورسٹی صرف آپ کو اٹھارہ سے چالیس سال کے لوگوں تک داخلے لینگویج کورس میں دیتے ہیں ہاں جو لوگ بیزنس کرنا چاہتے ہیں یہاں بیزنس کے لیے ایک آفر ہے یہاں کی کورنمنٹ کے مطابق آپ کو میکسیم پچاس ہزار سے سارٹھ ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ یہاں کرنے پڑے گی کسی بھی بیزنس اپنے یعنی کے اوپن کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو بیزنس ٹی آر سی اپلائی کرنے پڑے گی اور یہاں کی امیگریشن والے آ کے آپ کا بیزنس دیکھیں گے وہاں سیفٹی آپ کا پرانسٹ جو جو بھی ہے اس کے بعد آپ کو وہ دیکھ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو بیزنس ٹی آر سی دینی ہے یا نہیں دینی اور جو لوگ آپ کو کچھ لوگ ایسے ہیں یوٹیو پر جو آپ کو ورک کی لڑا چلیں گے یہاں کام ہے بہت میرے بھائی میری ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو میڈر کلاس اور لوگ کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی جانسے میں نہ آئے کیونکہ یہاں کام بلکل سیرو اور سیرو ہے کام ہے ہی نہیں اگر آپ کام کرتے ہوئے پکڑے گے تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا میں ان کو ایک ہی گائیڈ کروں گا کہ وہ یہاں تو دوبائی چلے جائیں یا بہرین چلے جائیں یا آدھر کسی کنٹری میں بھی چلے جائیں جہاں آپ کو کام کی اجازت ہو آزربائی جانوے سٹوڈینٹ کو فولی ٹائم سٹڈی کی جارت ہے کام کی جارت بلکل بھی نہیں ہے یہاں آپ کو شوپ فیکٹری یا پمپ کسی کھائی بھی آپ کو جوب نہیں ملے گی سو آج کی ویڈیو یہی تھی کہ آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے اور میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ کے تمام اور تمام ڈاکومنٹس فوراں فیر سے ٹیسی ڈونا لازمی ہیں اور آپ کے پاس ڈریورنگ لسنس بھی ہونا چاہیے ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں یہاں آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں اوپر پہ کسی کی یعنی کہ کسی کی آئی ڈی پہ آپ ٹیکسی چلائیں آپ کو وہ روز کی یعنی کہ سیلری کے حساب سے بیس منات یا تیس منات جو بھی دے گا وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے چالیس سال تک آپ کی عمر ہونا چاہیے میٹر کی صندت آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے تمام اور تمام ڈاکومنٹس فوراں افیر سے ٹیسی ڈونا چاہیے اور میں آپ کو ایک اور ڈاکومنٹ رکمنٹ کروں گا کہ پولیس سیٹیفکیٹ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ جہاں سے آپ نے لسنس بنوایا ہے وہیں سے بنتا ہے دو تین دن میں آپ کو مل جاتا ہے وہ بھی آپ بنوا لیں تاکہ آپ اگر ادھر آ کے ادھر کا لسنس بنوانا چاہیے تو اس کی بنا پر آپ کو بہت سانی یہاں کا لسنس مل جائے گا چلیئے شکریہ پوکے آدھ کی ویڈیو اسی بات پر ٹوپک پر ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا کہ آپ کو کسی انیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے اس کی فیس کتنی ہے اور آپ کو کب ایڈمیشن لینا چاہیے آپ کو کم ایک سال کی ٹی آر سی ملے گی